بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی اس ویڈیو کے اندر افغانستان کی طالبان کی امارت اسلامی کے حوالے سے کچھ آپ کو دلچسپ حقائق اور معلومات دینے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے پیسہ بنیادی ضرورت ہوتا ہے پیسے کے بغیر دولت کے بغیر کوئی بھی حکومت نہیں چل سکتی ہے اور کوئی بھی ملک کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے ترقی نہیں کر سکتا ہے اور کسی بھی ریاست کو چلانے کے لیے کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے جو پیسہ ہے وہ وہاں کے ماتنیات سے یا وہاں کے جو زخائر ہیں ان سے حاصل ہوتا ہے خدمات سے حاصل ہوتا ہے ٹیکسس سے حاصل ہوتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر افغانستان کے اندر ہے جو افغان طالبان کی نئی اسلامی حکومت آئی ہے تو یہ چلے گی کیسے کیونکہ دنیا نے اقوام متحدہ نے امریکہ نے افغان طالبان کی اسلامی عمارت کے اوپر پابندیاں تحال آئید کر رکھی ہیں اور اسی طرح سے افغان طالبان کے کئی لیڈر ہیں جن پر اقوام متحدہ کی پابندیاں ہیں وہ سفر نہیں کر سکتے ہیں وہ معاہدے نہیں کر سکتے ہیں اور تحال دنیا نے طالبان کی اسلامی عمارت کو تسلیم بھی نہیں کیا ہے کہ تجارت ہو سکے اور اس سے ریونیو آ سکے اور آپ جانتے ہیں تجارت سے کسی بھی ملک کی اقتدار کو اس طرح سے نہیں چلایا جا سکتا اس سے منافع ضرور ملتے ہیں لیکن تمام تر ہوائچ اور ضروریات صرف تجارت سے اور اس سے بھی جو محصولات ملتی ہیں ریونیو ملتے ہیں اس سے نہیں پورے ہو سکتے تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ افغان طالبان کی اسلامی عمارت آخر اسلامی حکومت چلائے گی کیسے اور افغان طالبان کے پاس آخر ایسی کونسے خزانے ہیں اور کونسی دولت ہے جس سے طالبان خوش بھی ہیں اور طالبان چاہتے ہیں کہ یہ دولت افغان عوام کو بھی ملے اور پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر افغانستان کتنا مالدار ہے کتنا امیر ہے اور کتنی دولت کتنے مادنیات افغانستان کے اندر چھپے ہوئے ہیں کہ جو مستقبل کے اندر افغانستان کی اسلامی عمارت کو دنیا کا طاقتور ملک بنا سکتی ہیں اور دنیا کی طاقتور ریاست بنا سکتی ہیں اور آخر ایسی کیا وہ چیزیں تھیں اور کیا وہ مادنیات تھیں جس کی وجہ سے امریکہ اتنے سال یہاں پر رہا اور ان مادنیات کو نکالنے کی کوشش کرتا رہا پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر طالبان کے پاس ایسی مشین ڈیس تو نہیں ہیں وہ مشین ڈیس کہاں سے لائیں گے اور کون سے ملک ہیں جو طالبان کے ساتھ معاہدے کر کے ان مادنیات کو نکالیں گے اور اس سے طالبان کو اور افغان عوام کو اور خطے کو فائدہ ہوگا یہ تمام سوال ہیں اور یہ تمام تر تفصیلات ہیں جو آپ کو اس ویڈیو کی اندر آگے چل کر بتانے جا رہے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کو لائک بھی کریں دوستوں کے ساتھ نشر بھی کریں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے دیا کریں اور ہمارے ٹیٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو بھی لاسمی فالو کر لیں ناظرین کام سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ نے ایک سروے کیا تھا دوہزار دس کے اندر ہے اور دوہزار دس کے سروے کے مطابقے افغانستان کے اندر ہے امریکہ کے ماہرین اور سائنٹسٹ جو آئے تھے سروے کرنے والے جنہوں نے افغانستان کی زمین کا معاینہ کیا تھا انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ افغانستان کے اندر دس کھرب ڈالر کے مادنیات موجود ہیں جی ہاں ناظرین کام دس کھرب ڈالر معمولی رقم نہیں ہے بہت بڑی رقم ہے یہ مادنیات افغانستان کے اندر پائے جاتے ہیں پھر ناظرین کام وقت گزرتا گیا اور افغانستان کے اندر ایک اور سروے ہوتا ہے دوہزار سترہ کے اندر اس سروے کے اندر یہ بات کہی گئی کہ افغانستان کے اندر دس کھرب ڈالر کی بجائے تیس کھرب ڈالر موجود ہیں یہ آج سے چار سال پہلے کا سروے ہے جس کے مطابقے افغانستان کے اندر تیس کھرب ڈالر کے مادنیات موجود ہیں جو افغانستان کے طالبان کے پاس آ چکے ہیں اور افغان طالبان تیس خرب ڈالر کے گویا کے مالک بن گئے ہیں لیکن ماہرین یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ چونکہ جنگیں تھیں حالات سازگار نہیں تھے افراد تفریتی لہٰذا صحیح اندازہ صحیح سروے نہیں ہو زکے ہیں اس وجہ سے افغانستان کے اندر جو زخائر ہیں مادنیات کے وہ تیس خرب ڈالر سے بھی زائد کے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان کربوں ڈالر کے مادنیات کے مالک بن چکے ہیں اور افغان طالبان کی اسلامی مارت ہے اگر چاہے تو ان زخائر کا استعمال کر کے دنیا کی طاقتور ترین ریاست بن سکتی ہے اب ناظرکام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر افغانستان کے اندر یہ مادنیات ہیں کونسی جن کی اتنی مالیت ہے اور اتنے وافر مقدار میں یہاں پر مادنیات موجود ہیں یہ کون کونسی مادنیات ہیں ناظرکام اس حوالے سے جو ماہرین ہیں جنہوں نے اندازہ لگایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کی ایک ایسی دھات اور ایک ایسی توانائی اور ایک ایسی مادنیات میں سے ایک ایسی چیز موجود ہے جو افغانستان کے اندر افغانستان کے پہاڑوں میں زمینوں میں بہت زیادہ مقدار میں ہیں یہی وجہ ہے امریکہ نے افغانستان کو سعودی عرب کا ہم پلہ قرار دیا تھا کہ اگر سعودی عرب کے اندر پیٹول کے زخائر ہیں جس کی وجہ سے سعودی عرب مالدار ہوا ہے تو اگر افغانستان کے اندر بھی اس دھات کو اس ماتنیات کی اس قسم کو نکال کر فروخت کیا جائے تو افغانستان بھی سعود عرب کی طرح مالدار بن سکتا ہے جی ہاں ناظریکام افغانستان کے اندر جو سب سے اہم جو دھات ہے جو ماتنیات کے قسم ہے اس کا نام لیتھیم ہے یہ وہی لیتھیم ہے جو آج کل ہمارے موبائل فونز کے اندر اور اسی طرح سے لیپ ٹاپس کے اندر اور کمپیوٹر کے اندر ہے اور اس کے علاوہ ناظریکام جو ٹیبلٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو الیکٹرک کارز ہیں ان کی جو بیٹرییں ہیں ان کے اندر یوز ہوتی ہے بنیادی طور پر لیتھیم بہت سے اس کے استعمال ہیں بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتی ہے لیکن آج کل جو سب سے زیادہ اس کا استعمال ہے وہ بیٹریوں کے اندر ہوتا ہے ہمارے موبائل کی جو بیٹری ہوتی ہے وہ اسی لیتھیم سے بنی ہوتی ہے اور لیتھیم کے آنے سے موبائل کی جو رفتار ہے وہ تیز ہو گئی ہے یعنی بیٹری کے رفتار تیز ہو گئی ہے وہ زیادہ عرصے تک رہتی ہے کافی ایک دفعہ آپ موبائل کو چارج کر لیں تو پانچ پانچ گھنٹے دس دس گھنٹے تک وہ چلتا ہے تو اس کے اندر لیتھیم استعمال ہوتی ہے اسی طرح سے ناظر کام جو الیکٹرگ گاڑییں ہیں جو چارج ہوتی ہیں ان کی جو بیٹریز ہیں وہ بیٹریز کے اندر بھی یہی لیتھیم استعمال ہوتی ہے اگرچہ دنیا کے اندر لیتھیم کا ایک بہت بڑا زخیرہ وہ جنوبی امریکہ کے اندر بھی موجود ہے لیکن افغانستان کے اندر بھی لیتھیم کا وافر زخیرہ موجود ہے یہی وجہ ہے ناظر کام کہ افغانستان کے اندر جو لیتھیم کے زخائر ہیں آنے والے کچھ سالوں کے اندر دنیا کی مانگ میں اضافہ ہو جائے گا لیتھیم کی مانگ میں اضافہ ہوگا اور دنیا کے اندر لیتھیم کا استعمال بڑھ جائے گا تو اس لیے افغانستان دنیا کے لیے اہمیت اختیار کر گیا ہے اگر افغانستان سے لیتھیم دنیا کو نہ ملے تو کئی ملکوں کے اندر بہت سے کاروبار ٹھپ ہو جائیں بہت سے کمپنیاں بند ہو جائیں بہت سے لوگوں کو نقصان ہو تو اس لیے پیٹرول کی طرح لیتھیم دنیا کے لیے ایک ضرورت بنتا جا رہا ہے اور توانائی کو بچانے کے لیے آپ جانتے ہیں پیٹرول سے بجلی پیدا ہوتی ہے اور دیگر ذرائع سے ہوتی ہے تو اس میں بہت سے پیسہ لگتا ہے تو بیٹرین اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ توانائی کا کم سے کم استعمال ہو اور بیٹری کے ذریعے سے توانائی کو محفوظ کر لیا جائے تو اس لیے ناصر کام آنے والے دنوں میں افغانستان دنیا کے لیے ایک اہمیت اختیار کر جائے گا جس طرح سے سعودی عرب ہے جس طرح سے عراق ہے لیتھیم افغانستان کی جو ماتنیات ہے اس سے دنیا بہت سے فائدہ سمیٹے گی بہت سا دنیا کو فائدہ ہوگا آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق ہیں افغانستان کے صوبہ نمروز کے اندر ہے اور اسی طرح سے صوبہ حیرات کے اندر ہے اور اس کے علاوہ کچھ دیگر صوبوں کے اندر ہے یہ ماتنیات موجود ہے یعنی لیتھیم موجود ہے جو وہاں سے نکال کر استعمال کی جا سکتی ہے تو اس لیے ناصر کام افغانستان کی اہمیت ہے یعنی اس افغان طالبان کی اسلامی امارت کی اہمیتیں اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس سے افغان طالبان کو یقیناً فائدہ ہوگا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ افغانستان کے اندر کچھ دیگر ماتنیات بھی موجود ہیں ایک رپورٹ کے مطابق ہے افغانستان کے اندر چار سو اکیس ارب ڈالر کا لوہا موجود ہے اور دو سو چوہتر ارب ڈالر کا تامبہ موجود ہے اور سینکڑوں ارب ڈالر کی دیگر ماتنیات بھی موجود ہیں ایک دوسری رپورٹ کے مطابق افغانستان کے اندر تیل اور یعنی پیٹرول اور گیس کے نئے زخائر بھی موجود ہیں تو اس اعتبار سے اگر اندازہ لگایا جائے تو افغانستان کے اندر ماتنیات ہی ماتنیات ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں پر بالخصوص افغان عوام پر ایک بہت بڑا انام ہے اور ایک بہت بڑی یہ ایک طرح سے ان کے اوپر فضل ہے اللہ رب العزت کا کہ اتنی وافر مقدار میں ان کے پاس یہ ماتنیات موجود ہیں ناظریکام ماضی کے اندر بھی یہ ماتنیات موجود رہی ہیں اور امریکہ نے پچھلے بیس سالوں کے اندر ان ماتنیات سے اچھا خاصا فائدہ سمیٹا ہے اور امریکہ ان ماتنیات کے ذریعے سے جو جنگوں کے اخراجات ہیں وہ بھی پورا کرتا رہا ہے تو اب ناظریکام سوال یہ ہوتے ہے کہ افغان طالبان آخر ان ماتنیات کو نکالیں گے کیسے ظاہر سی بات اس کے لئے مشین لی چاہیے تو افغان طالبان کے چائنہ کے ساتھ ریلیشن مضبوط ہو چکے ہیں افغانستان کے اندر طالبان کے پہلے دورے حکومت میں بھی چائنہ کے جو ماہرین تھے سائنٹس تھے وہ افغانستان کے اندر کام کر رہے تھے اور ایک روپورٹ کے مطابقے پچاس ارب ڈالر کا جو زخائر تھے تانبے کے غالباً ان کو نکالنے کا عمل چائنہ کے پاس تھا تو اب افغان طالبان نے اٹھائیس جولائی کو پچھلے مہینے دورہ کیا تھا بیجنگ کا جس میں چینی وزیر خارجہ جو وانگ زہی ہیں ان سے ملاقات ہوئی تھی تو چائنہ نے اقین دہانی کرائی تھی کہ ہم آپ کی مدد کریں گے آپ کے ساتھ تعابون کریں گے طالبان نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ایکریمنٹ کریں گے اپنے ملک کے اندر جو مازنیات ہیں ان کے نکالنے کے ٹھیکے آپ کو دیں گے لیکن بدلے میں افغانستان کے اندر آپ تعمیراتیں نو کریں گے تو اس لئے ناظری کام آنے والا دور افغانستان کے لیے بہت بہتر اور شاندار ہونے جا رہا ہے جہاں طالبان امن و امان قائم کریں گے وہیں افغانستان کے ساتھ چائنہ کے ریلیشن مضبوط ہوں گے چائنہ نے چار سو بیس ارب ڈالر کی انویسمنٹ کرنے کا اعلان کیا ہے ایران کی اندر پاکستان کے اندر ستر سے اسی ارب ڈالر کی چائنہ کی انویسمنٹ ہے اور اب افغانستان کے اندر امن و امان آنے کے بعد چائنہ واخان کلڈور بنائے گا جس سے سی پیک کے سنٹل ایشیا تاجکستان ترکمانستان تک جائے گا اور اسی طرح سے افغانستان پاکستان کے سی پیک کا حصہ بنے گا اور گوادر پورٹ کا حصہ بنے گا تو یوں ناظری کام آنے والا جو دور ہے یہ چائنہ افغانستان پاکستان ترکی سنٹل ایشیا کی ریاستیں ایران اور گلف کی ریاستوں کے لیے بہت مفید ثابت ہونا جا رہا ہے اور آپ جانتے ہیں ان ساری ریاستوں کے اندر صرف مسلمان رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا عروج شروع ہونے جا رہا ہے اسلام ترکی کرنے جا رہا ہے مسلمان ترکی کرنے جا رہے ہیں جب آپ مادی طور پر مضبوط ہوں گے روحانی طور پر بھی مضبوط ہونا ضروری ہے اور مادی طور پر بھی مضبوط ہونا ضروری ہے جب آپ کی تجارت مضبوط ہوگی جب آپ کی معیشت مضبوط ہوگی تو آپ دنیا کے سامنے سینہ تان کر بات کر سکیں گے ناظرین کام یورپ امریکہ استعماری طاقتوں نے مسلمانوں کو لوٹا ہے آج یورپ کی جو ترقی ہے آج امریکہ کی جو ترقی ہے وہ مسلمانوں سے لوٹے ہوئے وسائل دولت کی مرہون منت ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والا دور اسلام کی عروج کا دور ہے آنے والا دور مسلمانوں کی عروج کا دور ہے اور کفریہ طاقتوں سے بدلہ لینے کا دور ہے تو ناظرین کام ان حقائق سے آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ افغان طالبان کی عمارت اسلامی کیسے اپنے ملک کو چلا سکتی ہے کیسے اپنے ملک کو رن کر سکتی ہے اور کتنی مالدار ہو سکتی ہے اگر وہاں پر امن و امان ہو اگر افغان طالبان ماضی کے تجربات سے سیکھتے ہوئے اڈوانس ہوں اور بالکل اڈوانس بھی ہیں اور اسی طرح سے مختلف ملکوں سے رابطے کریں اور تجارتی معاہدے کریں ناظرین کام جہاں افغانستان کے اندر یہ مادنیات موجود ہیں وہیں افغانستان کے اندر تجارت کا بہت بڑا پوٹینشل موجود ہے اور افغانستان مختلف ملکوں کے ساتھ تجارت کے لیے ایک سنگم کی حیثیت رکھتا ہے چائنہ کو ضرورت ہے کہ وہ ایراک سے اور ایران سے پیٹول اور گیس اپنے ملک منتقل کرے تو اس کے لیے افغانستان راستہ بن سکتا ہے پاکستان کو ضرورت ہے کہ باکستان سنٹرل ایشیا یورپ تک جائے تو اس کے لیے افغانستان راستہ بن سکتا ہے سنٹرل ایشیا کی ریاستوں کو ضرورت ہے کہ ہمیں سمندر تک ایکسس ملے تو اس کے لیے افغانستان درمیان میں واقع ہے تو یہ بنیادی ضرورت پوری کر سکتا ہے تو اس لیے افغانستان کی بہت اہمیت ہے افغانستان کے ساتھ پاکستان کی تجارت ماضی میں دو اور اب دورات تک بھی پہنچی ہے لیکن بھارت کے آنے کے بعد افغانستان کے اندر بدمنی کے آنے کے بعد پاکستان کی دیارت متاثر ہوئی اور افغان طالبان خطے کی دیگر ریاستوں کے ساتھ اپنے ریلیشن مضبوط کریں گے اس سے یقیناً افغانستان کی عوام کو افغان طالبان کو اور پاکستان کو اور خطے کو فائدہ ہوگا اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹوٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کرلیں آپ تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ